یہ تھا کہ ایک دن وہ ایسے شادی کریں گے لیکن ابھی وہ سسرال میں ہے اور آدھل سب تو جھوٹ بولا سارے وعدے جھوٹے کریں گے اس لئے ہر شادی میں میں دولن بند کے آتی ہوں جہاں تبھی شادی میں جاتی ہوں میں ایسے دولن بند کے آتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جان رہے ہیں راکی سامت کی دوسری شادی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ راکی سامت ایک پہ پر سے دلہنیاں بننے کے لئے بلکل ہیں تیار جی ہاں دوستو ڈیٹیل شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں لیکن چینل کو کر لیجے سبسکرائب پرنس جیسے کہ آپ سب اچانتے ہیں کہ راکی سامت پچھلے کافی دنوں سے چٹرہ میں بنی ہوئی ہیں عدل خان دورانی کیس کی وجہ سے لیکن اب بڑی خبہ گے نکل کر سامنے آرہی ہے کہ راکی سامت اپنی زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں لانے کے لئے پیر سے ہیں کافی بچائن جی ہے دوستو یہ ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ راکی سامت کی ٹیم کے ہی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ نکل کر سامنے آرہا ہے کہ راکی کے پاس ابھی بہت اچھی اپورچونٹیز موجود ہیں اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نے خوشی خوشی اپنانے کو تیار ہیں بل اس کے بارے میں راکی کیا کہیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ فیلحال وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اب زندگی پر دوسری شادی نہیں کریں گی لیکن دوستو جس طرح سے راکی سامت اپنی کئی ہوئی بات سے بہت جلد مکل چاہتی ہیں یوں جن لیتی ہیں تو ہو سکتے کہ بہت جلد ہمیں ان کی دوسری شادی کی بھی خبریں سننے کو ملے کیونکہ اپنے کل کے ہی اس طرح کے وارد ہوتے کلپس میں وہ بولتی نظر آ رہی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے کہ ان کی برات بیسی طرح سے ہے جو بات یہ برات یہ سب وہاں پر موجود ہوں اور اس کے ساتھ راکی کو لینے کے لیے ان کا دلہ بڑے ہی ٹھاٹ کے ساتھ آئے بل دیکھتے ہیں کہ راکی اپنے دل کے ان ارمانوں کو پورا کرتی ہیں یا کہ دلے کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا آپ مرسا بنے رہے ہیں مرسا بنے رہے ہیں